ریز اللہ اور مسیح السلام کے نام ہے آپ سب کی سلامتی ہو خدا نام سب کو برکت دے سو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ گوری سیشن الیون ہے سو کوئی جانتا ہے کہ آج ہم کس چیز پر بات کریں گے کیا محسوس خداول نے مجھے دیا ہے آج میں آپ ساروں کے ساتھ شیئر کرنا چھاؤں گا آنسوں کا مکاشفہ اس کا مکاشفہ آنسوں کا مکاشفہ میں بتاؤں گا کہ آپ کے آنسوں جو ہیں وہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں خدا کے حضر چھیک ہے سو یہ ٹائٹل ہے ہمارے پاس ریولیشن آف تیرز مسٹری آف کرائنگ اینڈ گروننگز ٹھیک ہے اب یہ میسج مجھے ملا کس طرح میرے تک آیا کس طرح سو جب لازٹ ٹائم ہم پریئر کر رہے تھے یہاں پر تو مجھے خداون کے ساتھ دیکھ ایک ایکسپیرینس ہوا کہ ایک سفید پشاک میں شخص آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اس کے شولڈر سے اوپر تک بہت زیادہ نور تھا ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا وہ کون تھا مگر اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھی اور تھال تھوڑی سی گہری تھی جنہوں پنجابی چکنے ہیں ڈونگا کہنا ڈونگا نے ماہ تھال تھی کہنا باول کہلے اور اس کے اندر پانی پڑھا ہاتا اور میں جب وہ دیکھ رہا تھا تو مجھے سپیرٹ میں پتا چل رہا تھا یہ پانی نمکین ہے نمکین نمکین سا پانی ہے جیسے اگر لیمو پانی ٹائپ کا ہوتا ہے نمکین نمک نمک سا تو جب میں یہ دیکھی رہا تھا تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ نمک نمک سا پانی کیا ہے تو پھر اس ذات نے مجھے بولا کہ یہ تیرے آنسوں ہیں اس برطن کے اندر اور مجھے بولا ان آنسوں کو تُو پی لے پھر میں نے وہ تھال لیا اور میں نے وہ آنسوں پی لیا یہاں میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ ہو رہا تھا جب میں نے وہ پی لیا آنسوں تو پھر خدا وہ نے بولا اب میں نے تجھے آنسوں کا مقاشفہ دے دیا جا میرے لوگوں کو سنا تو وہ مقاشفہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا ایمین کتنے لوگ آج دلچسپی رکھتے ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے مقاشفہ سننے کے لیے اس کے بعد آپ جب جب آنسوں بہائیں گے آپ کو اپنے ایک ایک آنسوں کے قطرے کی قیمت پتہ چپ جائیں گے آپ کے حضور نہیں خدا کے حضور کتنا قیمتی ہیں آپ کے حاضر ایمین سو سب سے پہلے آنسوں کیا ہے ڈیرز آر سائلنٹ پریئرز بھور گار جو آپ کے آنسوں ہیں وہ خدا کے حضور آپ کی خموش دعائیاں ہیں جو آپ کے ہونٹ نہیں کہہ پا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے آنسوں کہہ جاتے ہیں خدا تھے ایمین سو جو آپ کے ہونٹ نہیں کہہ رہے ہوتے ٹھیک ہے جو آپ کے لفظ بیان نہیں کر پا تے وہ آپ کے آنسوں کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آنسو ہیں وہ آپ کی دعاوں میں ذائقہ ہے کیا ہے؟ اور آنسو جو ہے آپ کی دعاوں میں ذائقہ پیدا کرتے ہیں کیا پیدا کرتے ہیں؟ آپ نے تو یہ سنا ہی ہوگا کہ اگر نمک کھانے میں نہ ہو تو کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا اور یسو مسیح نے بھی کہا کہ تم زمین کا اور اگر نمک کا ذائقہ جاتا رہے تو نمک کسی کام کا نہیں تو پھر اس کو کیا کریں گے لوگ؟ پیرو تلے رون دیں گے ٹھیک ہے نا تو اب نمک کتنا بھی اب مدے کا کھانا بنا لیں ٹھیک ہے؟ بریانی فرس کلاسی بنا لیں آپ ٹھیک ہے؟ آپ کو بریانی کسی نے دے دیے چکن پیس ڈال کے ایک آلو کا بھی ساتھ میں ڈکرا ڈال دیے اندر ٹھیک ہے؟ اور نمک نہیں ڈالا آپ کو رہا کہ یہ کیا؟ یہ کیسا کھانا بنا ہے؟ ٹیسٹی نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے؟ جاؤ میرے لئے نمک ڈال کے لاؤ اس کے اندر ٹیسٹ ڈالو ٹھیک ہے؟ تو نمک کے بغیر کیا ہے؟ ٹیسٹ نہیں آتا تو میں کہیں پہ آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے؟ تو مجھے کیا کسی کو پتا ہے؟ کہ آنسوں کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ آنسوں کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنے آنسوں چکھے ہیں جب رو رہے ہو؟ کیسے ہوتے ہیں آنسوں؟ ہاں؟ نمکین ہوتے ہیں اگر آپ کمیسٹری پڑھو فارمولا دیکھو آنسوں کا تو آنسوں کے اندر بھی نمک ہوتا ہے کیونکہ آپ کے آنسوں کے اندر نمک ہوتا ہے اس لیے آپ کی آنسوں کا نمک آپ کی دعاوں کے اندر خدا کے حضور زائقہ پیدا کرتا ہے ایمین جس طرح کھانے کے اندر نمک زائقہ پیدا کرتا ہے اس طرح آپ کی دعاوں کے اندر آپ کے آنسوں کا نمک خدا کے حضور زائقہ پیدا کرتا ہے اور خدا کہتا ہے اس کی دعا بہت مزے کی ہے یعنی وہ شخص جو رو رو کر خدا کے حضور دعائیں کرتا ہے آنسوں کے ساتھ خدا اس کی دعائیں جلدی قبول کر لیتا ہے کیونکہ خدا کو اس کی دعا مزے کی لگتی ہے کیوں کیونکہ اس میں ذائقہ ہے کیوں کیونکہ اس کے آنسوں کے در نمک ہے Did you understand? Amen اس کے بعد All right Holy Spirit Holy Spirit told me something else پرانے زمان کے اندر فریج نہیں ہوتے تھے لوگ کیا لگا کے رکھ دیتے تھے چیزوں پر نمک جب نمک لگا کے رکھ دیتے تھے وہ پریزرویشن کا کام کرتا تھا ٹھیک ہے وہ کھانا خراب نہیں ہوتا تھا یہ میں نے لکھا رہے ہیں کہ Holy Spirit just spoke ابھی بولا تھا میں بتانے لگا رون قدس میں بتا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے بچوں کے لئے اپنے تقدیروں کے لئے اپنی منسٹریوں کے لئے اپنی فیملیز کے لئے اپنی منسٹریوں کے لئے جس چیز کے لئے بھی آنسو بہا کے دعا کریں گے کیونکہ آنسوں کی نمک سے وہ چیز محفوظ ہو جائے گی You understand پریزرو ہو جائے گی کہ آپ کو اس کا مطلب ہی سمجھا رہا ہے کہ آپ کی تقدیریں پریزرو ہو جائیں کہ آپ نے جانوں میں جانا ہے خود آپ کی کوری تقدیر ہی بدلتے آپ کی جس طرح کھانا نمک جو ہے لگا دو کھانے وہ پریزرو ہو جاتا ہے جو ماں ہیں جو لوگ اپنے بچوں کے لئے اپنی فیملیز کے لئے اور اپنے بزنس کے لئے اپنی منسٹری کے لئے آنسوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں نہ سے وہ سکسیس فل بلکہ وہ پریزرو ہو جاتے ہیں Amen Okay مگر یہاں پہ لکھا ہے ایک اور بات کہ اگر کھانے کے اندر نمک نہ ہو تو وہ پھینک دیا جاتے ہیں پھر اس کے اوپر آدمی کیا کرتے ہیں پاؤں سے رون دیں گے تو انگلیش میں ٹرمپل ورڈ ہے رون میں کیا ہے ٹرمپل ٹرمپل ٹھیک ہے تو یاد رکھیں جن دعاوں کے اندر آنسوں نہیں ہوتے وہ دعایں خدا کے جو دھوئے کے محلے اوڑ جاتی ہیں کیا کرتی ہیں اوڑ جاتی ہیں کیوں اوڑ جاتی ہیں کیونکہ لوگ اس کے اوپر ٹرمپل کر جاتے ہیں قدم رکھ دیتے ہیں اب بولو کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیا آپ یہ راز جاننا چاہتے ہیں کیا آپ یہ راز جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں اور اس کے اندر آنسوں شامل نہیں ہوتے تو آسمان کے اوپر جو بدروہیں اور گرائے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کو شاید بات نہیں بتاؤ جو آسمان پر بدروہیں اور گرائے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جن دعاوں میں آنسوں نہیں ہوتا ان کے اوپر وہ پیروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دعایں وہاں پر سٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہوا میں وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں تو جب دعا پر آتی ہے تو وہ دعاوں کے اوپر آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پیر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ پریئر سٹاپ ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو سلمان یوسف اور ہم نے ایک دب ہم پریئر کرتے ہیں ویجن میں دیکھا بھی تھا جب ہم پرستش دعا پر بھیجتے ہیں وہ سارے جو گرائے ہوئے شتان کے فرشتے انہوں نے آکے ایسے ہاتھ کیا پیر ایسے کیے کہ ہماری دعا کو رکھیں مگر کیونکہ ہم آنسو بہا رہتے ہیں وہ ان کو آر پر کر کے باپ کے تخت پر پہنچ کے دعائیں ایمین تو مگر بات یہ ہے کہ آنسو کیوں شاید آپ اس گرائی کا مکاشوہ نہیں سمجھ بارے آنسو ہی کیوں دعا میں انفرشتوں کو وہ شتان کو جو آپ کی دعائیں رک رہا ہوتا ہے پھاڑ کے سائیڈ پھر ڈا دیتا ہے اور آگے پہنچ جاتا ہے سمجھنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یاد رکھیں جو نمک ہے نا سب اورے نمک نمک کا فارمولا ہوتا ہے نا سی ایل سوڈیم کلورائیڈ تو سوڈیم ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے سوڈیم ایک دھات ہے کیا ہے سوڈیم ہوتا ہے اور اگر آپ سوڈیم وال کو سوڈیم کو پانی کے اندر پھینکو پتہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نا میں اس نمک کی بات نہیں کر رہا نمک میں پانی میں پھینکو وہاں تھماکے وہاں شارن بھائی کہہ رہے ہیں وہ تو بھول رہا ہے ہلٹا میں اس نمک کی بات نہیں کر رہا بنا کہا آپ کے موہ میں تھماکے نا آپ موہ میں بھی ڈال رہا ہے پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سوڈیم جو سوڈیم بالز ہوتے ہیں نا صرف این ای این ای کے بول اگر آپ اس کو پانی کے طرف پھینکو ہائیلی ریاکٹیو ہوتا ہے آپ کا آنسو جو ہے وہ پانی ہے اور اس کے اندر نمک جو ہے وہ سوڈیم ہے تو یہ سپیرٹ کے اندر روحانی عالم کے اندر دھماکے کرتا ہے اور شیطان کو راستے سے اٹھالیتا دعاوں کا آپ کی خدا تک بچھا رہا ہے کیسے روح میں دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے آنسوں کے اندر نمک ہے اور وہ نمک روح میں جا کے دھماکے پیدا کرتا ہے یعنی آگ پیدا کرتا ہے اور وہ آنسوں والی دعا جو ہوتی ہے وہ روح کے اندر آگ واری دعا بن جاتی ہے جو شیطان اور بدروں کو جلا کے راہ کر دیتی ہے اور باپ کا تخت کھول دیتی ہے Do you understand concept کیا ہے تو اس کا مطلب آپ کے آنسو سنو غور سے آپ کے آنسو جب آپ روتے ہو خداوان مجھے بچا اس بدروں سے اس evil spirit سے اس demon سے جو یہ میری زندگی کے پیچھے پڑا ہے اور جب آپ اس demon spirit یا اس جو بھی spirit آپ کو تنگ کر رہی ہے اس کے خلاف آنسو بہانا شروع کرتے ہو اور مستقل طور پر بہاتے رہتے ہو آپ کے آنسو اس بدروں کے اوپر لابا بن جاتے ہیں Do you understand وہ کیا بن جاتے ہیں لابا اور اس کو میں کہتا ہوں I call it spiritual sodium that ignite the fire of the holy spirit یہ spiritual sodium بن جاتا ہے جو کہ دھماکے کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ natural کے اندر جو چیزیں ہیں جو اس natural کے اندر چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ spirit کے اندر کیا جا کے change ہو جاتی ہیں کیا میں بتانے کی پوچش کر رہا ہوں کہ اب مجھے بتاؤ still ہونے کا روبن بھائی بتائیں still ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے still ہونے کا move نہیں ہونا صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے اب natural کے اندر جسمانی دنیا کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں یہ زمین کے اندر still ہونے کا کیا مطلب ہے کہ move نہیں ہونا جیسے روبن بھائی نے بولا ٹھیک ہے تو جیسے اگر آپ ابھی move نہ آئے تو آپ کو نیند آئے گی مگر شارن بھائی دیکھ لے گا آپ کو move کر آئے گا جب آپ move کر آئے گا تو آپ سوئیں گے نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دھیان رکھنا ذرا کہ میں تو move کر رہا مجھے تو نیند نہیں آنے والی سو غور سے سنیں کیا لکھا ہے زبور 46 دس باب میں ٹھہرے رہو اور جان لو کہ میں خدا ہوں خدا ہوں ٹھیک ہے نا be still and know that I am God اب خدا کہہ رہا ہے be still رک جاؤ ٹھہر جاؤ خاموش ہو جاؤ جو لکھا خاموش ہے مگر غلط انٹرپنیشن ہے صحیح ہے ٹھہرے رہو ٹھیک ہے رک جاؤ جس طرح روبن بھائی نے بولا کہ move نہیں کرو اور جان لو کہ میں خدا ہوں تو جو نیچرل میں جسم کے اندر move نہیں کرنا ہے ٹھہر جانا ہے وہ روح کے اندر actually خدا کی speed کے مطابق move کرنا ہے کس پر یہ بات سمجھ بھی لگی ہے دوبارہ سو نے ٹھیک ہے نا stillness in natural is to stop and be pause جیسے روبرن نے بتایا کہ stillness کا مطلب ہے جسمانی عالم کہتا ہے جسمانی دنیا کہتا ہے رک جانا اور pause ہو جانا کہتے ہیں نا ویڈیو pause کر دو روح دو ٹھیک ہے نا مگر روح کے اندر stillness کا مطلب رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہلنی رہے روح کے اندر stillness کا مطلب ہے god speed سے move کرنا یعنی اگر آپ جسم کے اندر آپ خدا کے حضور رو رو کے تھکیر چھپ کر کے بیٹھ گئے ہونا کہ میں اٹھوں گا لیا اس جب تک تو آتا نہیں ہے تو آپ جسم میں رک گئے رہی جگہ مگر spirit کے اندر آپ خدا کی رفتار سے move کر رہے اس کے تخت کی طرف یہ روح میں ہو رہا ہوتا ہے اچھا جب آپ کی soul خدا کے حضور still ہو جاتی ہے آپ کی spirit خدا کے تخت کے حضور rule قدس کی speed میں move کرنا شروع کرتی ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی ایک بات سنیں کہ آپ کو بات speed of light three multiple power rate بہت صورت سے جیسی سورج نکالتا صبح ہوتی دیر لگتی روشنی پموشنی میں آپ تک کتنی تیز speed روشنی کی روشنی سے بھی زیادہ تیز speed ہے آپ کی سوچوں کی فوراں سے سوچ لیا کچھ بھی بات سوچ لی کہیں بھی بات سوچ لی کیسی بھی بات سوچ لی فوراں سوچ لی پتا چلا فوراں یہ سوچ لیا تھوڑا سا کلام سے دھیان اٹھا سیکنڈ سے بھی پہلے آپ نے سوچ کے میری طرف دھیان دے دیا یعنی روشنی سے بھی تیز speed کس کی ہے thought speed ٹھیک ہے نا مگر روح تو سوچوں سے بھی تیز ہے کہ آپ ابھی سوچ نہیں لگے ہو اور اس نے کو کر دیا اس لیے جب آپ خدا کے حضور still ہو جاتے ہو جسم کے اندر تو روح کے اندر آپ کو holy spirit کی speed دے دی جاتی ہے یہ گویا ایسے ہے کہ آپ کل کائنات میں ہر جگہ موجود ہو یعنی خدا نے بولا مارس پہ آجا آپ نے کوئی بندہ سوچے گا مارس کا ایم لیٹر دماغ میں آرہ ہوگا اور یہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اتنا تیز ہے کہ وہ موجود ہے یعنی وہ اتنی تیز ٹریول کر رہے خدا کہ وہ کل کائنات میں ابھی پہ ٹریول کر رہے ہے کہ وہ ہر جگہ کھڑا ہوا میں سمجھا بھی نہیں پا رہا اتنا ڈیپ بات ہے سمجھ لگ ٹو کے اندر کیا لکھ ہے کہ اور میں خدا کا انتظار کروں گا اور خموشی میں خدا کا انتظار کروں گا خدا میری چٹان میری نجات ہے ٹھیک ہے کس میں انتظار کروں گا خموشی میں خموش ہوں گا خدا کر دو سب بول خموش خموش چلے روفیٹ بائی ونس خموش ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہ کچھ بھی نہ اس کا مطلب کہ کوائٹ ہو جانا ٹھیک ہے مگر کیا آپ کو بتا ہے جسم میں کوائٹ ہونے کا مطلب ہے کہ خدا کے سامنے روح میں چیخیں مار رہے ہو اپوزیٹ ہے یعنی جتنا آپ بول رہے بر غلام ملے گا کیوں کیونکہ اگر آپ جسم میں زیادہ بول رہے تو روح میں آپ بولی نہیں رہے کچھ اور اگر آپ خدا کے حضور جسم میں چھپ ہو گئے ہو روح میں نوائز نکال رہے ہو اور شاوٹ کر رہے ہو انڈرس 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 دیکھنے ہالے کو سمجھ آرہی بات ٹھیک ہے سو سائلنس انڈرس 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 نوائز سائلنس انڈرس جسم انڈر خموش ہو جانا ہے مگر روح انڈر خدا کے حضور نارے مارنا ہے یا چیخیں مارنا یا تیز آواز نکال نکال اور یہ آپ کے روح کا چلانا ہے اگر آپ اپنے دماغ کو خموش کر لو تو پھر آپ کی روح بولنا شروع کرتی ہے آپ کبھی بھی خدا کو اپنے دماغ سے نہیں سنتے ہو روح سے دیکھتے ہو اس لئے آپ دماغ کو بند کرنا پڑتا ہے دماغ دماغ پر چھپتی ہے اگر دماغ پہلے سے چل رہا جسم کو بند کرو آپ سٹیل ہو گئے جب آپ موف نہیں کر رہے تو روح کے اندر خدا بولنا شروع کر اور آپ تب موف کر شروع ہو گئے سمجھ آئی اپوزٹ چل رہا ہے اس لئے میں کہتا ہوں روح لئے روح کوئی لوجکس نہیں ہے یہ میرے کو ایک بات بتائیں جب خدا اسرائیلیوں کو لے مصر سے نکلا تھا تو اس کو کلام میں لکھا اسرائیلی بولے وہ پیچھے چھوٹر راستہ کے تھے وہ سے کیونے لے کیا رہا خدا کے ساتھ روح میں کوئی لوجک نہیں ہے تو خدا کے ساتھ کیا ہے سوبرینیٹی کا مطلب ہے خدا میری مرضی جسے نے بھی تو بولا اے باب میری مرضی نہیں بلکہ اس نے کیوں بولا وہ تو خود خدا تھا اس کو ضرورت نہیں تھی جان دینے کی اگر بہت بہت بچ جاتے مگر بولا خدا یا تیری مرضی یہ یہ ہے کہ میں مروں تو بچا سکتا ہے کوئی لوجک نہیں گوڑ تو سارے لوگ مجھے کرتے کہ یہ آپ مینیفیسٹیشن ایسے کی ہوئے آپ ایسی بھی کرتے ہیں میں اس کوئی جواب نہیں دے سکتا میں اس کو سمجھا نہیں سکتا کیوں یہ گوڑ لوجک اس کی مرضی وہ ایسے کرنا چاہ رہے بتاؤ او پی ہوئے کہ میں پی ہوئے میں آگا مونی نہ ہوا جیسا باپ چاہ رہا ہے آمین لیٹس دو اور جو باپ کے نہیں اور اپنے باپ شیطان کے وہ چھوٹو مربر کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ میرے باپ کی ہوتے تو میری سنتے کیونکہ اس نے مجھے کہ جائے ایمین ٹھیک ہے اب اسی طرح سن لیں میں نے آپ بتایا رک جانے کا مطلب ہے روح میں موف کرنا خموش ہو جانے کا جسم میں کچھ اور ہے مگر روح کے اندر خموش ہو جانے کا مطلب ہے بولنا اب سن لیں اسی طرح جسم میں آنسوں کا مطلب ہے پانی مگر روح کے اندر آنسوں کا مطلب ہے لعوہ یہاں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا تو جب آپ روتے ہیں آپ لعوہ نکال رہے ہیں آنکھوں سے آپ لعوہ کس لئے نکال رہے ہیں آنکھوں سے آنکھوں سے جو آپ لعوہ نکال رہے ہیں جس کو آنسوں کہہ رہے ہیں وہ شیطانوں کو جلا دیتا مگر وہ آنسوں وہ لعوہ خدا کے دل کو پھگلا دیتا ہے تمہیں یہاں پہ لانا چاہ رہا تھا مسٹر روپن کہ جو آنسوں ہیں وہ ہے تو پانی مگر روح میں جا کے وہ کیا بن جاتے ہیں لعوہ تو شیطان کو جلا دیتے مگر خدا کے دل کو پھگلا دیتے ہیں خدا سن لیں کب سے دل سے فریاد کر آنکھ ایمین ٹھیک ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں آنسوں بولتے ہیں کیا کرتے ہیں آنسوں بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر ایک بچہ ہو آپ بچہ بھی چھوڑ دیں اگر آپ نے کبھی جانور بھی دیکھا ہو اور اس کو کسی نے پتھر مار دیا ہو اس کو چھوڑ آنسوں بات کرتے ہیں آپ وہ بول نہیں سکتے جسے خدا کے فضل سے آپ سب بول سکتے ہیں آپ سب بول سکتے ہیں کتنا زیادہ بولتے ہیں وہ نہیں بول سکتے مگر ان کے آنسوں جب نکلتے تو آپ سمجھ جاتے ہو یہ درد میں ہے ٹھیک ہے بہت آپ ہی نکال آنسوں کے سو انسان ہی نکال رہا تا ساری میں نے بولنے کا مقصد بھی ہے ٹھیک ہے سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ٹیرز آر فرم آنگویج آئی 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 ان کے آنسو بولنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے خدا سے بات بھی منوانی ہے آپ رونا شروع ہو جائے آپ کا بات خدا بات مان جائے گا ایمین ٹھیک ہے تو اب سنیں میری بات سب سن رہے ہیں سب سن رہے ہیں لسن لسن what no words can describe your tears are easily able to tell God your condition یاد رکھے کہ جو ہونڈ اور لفظ آپ کی کیفیت خدا کو بیان نہیں کر پاتے جو آپ کے ہونڈ اور آپ کے لفظ اور آپ کے جملے جو آپ کی کیفیت خدا کو بیان نہیں کر پاتے وہ سب باتیں آپ کے آنسو بول جاتے ہیں ایمین when you do nothing اور صرف آپ خدا کے حضور بیٹھ کے رونا شروع کرتے ہو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کے آنسو آپ کی ساری داستان خدا کے دل پر لکھ دیتے ہیں ایمین یہاں تک کے کلام کے دل نکھے دعوت کہتا ہے خداون تمہیں آنسووں کو مشخیزے میں بند کرتا ہے ایک نبی دا وہ اسمان پر خدا اس کو لکھے گیا اور ماں پر خدا نے اس کو مشخیزہ دکھایا جو زندگی پر وہ روتا رہا ہے بھولا یہ تیری ایک ٹیئر بوٹل ہے وہ فرشتے لاتے ہیں میں بھولا یہ کیا کہتا ہے یہ وہ ٹیئر بوٹل ہے یہ آنسووں کی بوتلیں ہیں اسمان پر کہ جس کے مطابق میں اپنے لوگوں کو برکہ دیتا ہوں کہ میں نے لیمٹ سیٹ کی ہوتی ہے ان بوٹلوں کے اوپر جب اس کے اتنے آنسو روتے جائے گا اور یہ اس بوٹل میں بھرتا جائے گا میجرمنٹ اور جب وہ اتنے آنسو اس کے پہنچ جائیں گے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں گا میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے نون سٹوپ روائیں کیا کریں آپ کا رونا بکار اور فضول میں نہیں جاتا اس کا جواب ایک دن ضرور آتا ہے میں جلدی سے ٹیسٹر میری دوں گا سلمان یوسف یہاں پر موجود ہیں یہ بھائی کی تین سے چار سال قدمت طبیعت خراب تھی بہت ساری چیزوں سے سٹرگل کر رہے تھے اور بہت ساری دشمن کی اٹیکس تھے ان کے اوپر ٹھیک ہے نا تین سال ان کے گھر والے ان کے لئے روتے رہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ شیطان کی گریف میں تھے قید میں تھے اور تین سال کے رونے کے بعد آج دوسروں کو شیطان سے چھڑوا رہے ہیں اور شیطان کو فائٹ کر کہہ رہا دیتے ہیں آمین رویا آپ نے کلیپ کریں جیزس کے لیے یہ ہے کہ کیوں آپ آنسو رائے گا نہیں جاتے ہیں آنسو کا جواب آتے ہیں اور ایک جواب آپ کے سامنے بیٹھا جائے اسی نہیں اور اگر یاد ہو نیتھن کو جب نیتھن کی ہیونس پرس ٹیم شاید یہ گیا تھا ٹھیک ہے تو وہاں پہ خداون نے آپ کو کیا دکھایا تھا میرے لئے جب میرا آپ پر آپ نے کیا چیز دیکھی تھی جب وہ جو پھوارا سا تھا اور وہ ٹاور تھا وہ لیک کے آتی ہوں کیا چیز تھی ہم تو وہ خداون نے اس کو دکھایا تھا یہ دیکھ شاروں کی آنسو کا دریا ہے کیونکہ میں نے سدرہ سال سے میری پویٹی سیونگیئرز ہو گئی ایج میں اتنا رویا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں عورتیں بھی اتنا نہیں رو سکتے ہیں اس حد تک کہ کبھی کبھی میں بھیوش ہو جاتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ عورتیں آ جائیں عورتیں نہیں اتنا رو سکتی جتنا میں رو سکتا ہوں یہ بھی بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے یہ بھی ایک گفت آفوریس پرک ہے رونا اور آنسو جو ہیں آپ نے سن رکھا ہوگا ہے نو نیمتے ہیں پاکنو کی میں آپ کو بتاتا ہوں نو سے زیادہ ہیں نو بیسک ہیں وہ میٹرک والوں کے لئے ہیں انٹر والوں کی الگ ہیں اور جو گریجویٹ کر جاتے ہیں چودمی بڑھتے ہیں یہ پاکنو کی سکول کی بات ہو رہی ہے آپ کو سکول کی بات نہیں ہو رہی ہے آنہ یہ سیم ندی کی بات ہو رہی ہے میں یہ بات کر رہا ہوں جو ہولی سپیرٹ کا سکول ہے جو میٹرک کرتے ہیں ان کی نو ہے جو انٹر کرتے ہیں ان کی نو سے زیادہ ہے اور جو گریجویٹ کرتے ہیں ان کی سب سے زیادہ ہیں تو اسی طرح گفت بھی ہے ہولی سپیرٹ کا ایک جو رونا ہے یہ زیادہ در گفت دیا لڑکیوں خواتین ہوگی گرڈز ہوگی لیڈیز ہوگی ان کو ملتا ہے I've seen that اور میری یہ common observation ہے خواتین لڑکیوں کی اور ماں و بہنوں و بیٹیوں کی دعائیں as compared to men جلدی آنسر ہوتی ہے میری common observation ہے کیونکہ میں نے دیکھا میری ماما کی پریڈ بہت جلدی آنسر ہوتی ہے اور میں سوشا تک کیوں ہوتی ہے اب میں اس experience کو conclude کر سکتا ہوں رونے کی وجہ سے آنسو جو بندہ آنسو زیادہ بہاتے ہیں کوئی کانسر زیادہ ہیں I've seen that I've seen that خدا ہون فوراں کھچتا ہے آنسو کی طرف Amen So آنسو وہ زبان ہے جس کو خدا سب سے best understand کرتا ہے آنسو وہ زبان ہے جس کو خدا سب سے best understand کرتا ہے رومیو آٹھ باپ میں کیا لکھا ہے 26, 28 آئیس 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 کے دل اور ہم نہیں جانتے ہیں بھائیو کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی ہے مگر روح ہمارے لیے پاک روح ہمارے لیے آہیں بھر بھر کے شفایت کرتا ہے کیسے کرتا ہے آہیں بھر بھر کے آہیں کے لئے انگلیش ورڈ استعمال ہوئے گروننگز کیا استعمال ہوئے گروننگز یہ میرے ساتھ experience ہوئے 2019 کے اندر میں اسی کمرے سے نیچے جا رہا تھا اور میں بہت ساری کچھ چیزوں کو سٹرگل کر رہا تھا اور میں نے کہا خداون بس ہو گئی اور خداون میرے لیے کون پریئر کرے گا مرنہ میرے لیے کوئی زیادہ لوگ پریئر کرنے والے نہیں سٹرانگ پیپر جو میرے لیے دعا کریں اور مجھے ڈیلیور کریں بہت ساری چیزوں میں میں کس طرح دے در چلوں گا اور جب میں نیچے گیا اور نیچے جا کے میں نے اپنی چاچی کے ساتھ پریئر کی تو انہوں نے میرے لیے کیا دیکھا کہ ایک شخص میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر آہیں بھر بھر کے دعا کر رہے ہیں اور میں بائی دا سپیرٹ جان گیا یہ ہولی سپیرٹ ہے جو میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ پریئر کر رہے ہیں اور اگلے دن مجھے پرافیسی ملی ٹھیک ہے اور بولا کہ جس چیز پر خدا سے تم مانگ رہے تھے وہ ہولی سپیرٹ نے شفایت کی اور وہ تمہیں مل جائے گی اور وہ پتہ کیا چیز تھی وہ آج آپ سب کو وہ آنسرز مل رہے ہیں اور وہ تھی با پیٹر رون کے تو اس کی فیس ٹو فیس ویزیٹیشنز آئی وز کرائنگ اب جو بندہ میرے سرکل میں آتے اس کو یہ ریلیس ہونا شروع ہو جاتی کیوں کیونکہ میں نے اس کے لئے آنسو بہایا تھا تو آنسو تو آپ انسانوں کو چھوڑیں آنسو تو خدا کو اسمان سے زمین پر بلا لیتا ایمین ٹھیک ہے سوچھو یہ گروننگ ہے نا گروننگ ٹھیک ہے اب یہ جو گروننگ ہے آہیں بڑھنا جب آپ آہیں بڑھتے اس طرح یسو یسو جیزاس جیزاس ٹھیک ہے جب آپ گرون کرتے ہو گرون آہیں لیتے ہو ٹھیک ہے تو یاد رکھنا آہیںوں میں زیادہ لفظ نہیں ہوتے آپ پورے پورے جملے بول رہے ہو آپ پورے پورے جملے نہیں بولتے آہوں کے اندر پھر آہوں کے اندر کیا ہوتی ہیں آوازیں کیا ہوتی ہیں ٹیس بھری آوازیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں ٹیس بھری درد بھری آوازیں ہوتی ہیں تو اس سے ہم انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو ہائیس فارم آف پریئر ہے جو سب سے آلہ درجہ کی اونچی درجہ کی دعائیں ہیں وہ کیا ہے جن میں سب سے زیادہ لفظ کم ہو اور سب سے زیادہ آوازیں یعنی آہیں زیادہ ہوں سسکیاں لے لے کے دعا کرنا یعنی کہ آپ لفظ کم استعمال کر رہے ہو اور آپ گرون آپ آہیں زیادہ پھر رہے ہو اور نہیں شرمائے خدا کے حضور ہونے سے میں یہاں پہ یہاں پیٹھ کے روتا ہوتا ہمارا پورا محلہ کٹھا ہوتا ہوتا کیا ہوگی خیلیت ہے اتنی تیسلے سے کون رو رہے ہیں بردھارے مار بار but I was crying before God I was crying before God میں روں گا جب تک خدا میری دعا کا جواب نہیں دلتا ایمین all right so میں نے کیا بولا therefore we understand that the highest form of our prayers are the lowest of our words it means less words and more sounds اس کا مطلب سب سے اونچی دعائیں کون سے ہوتی ہیں جس کا مطلب لفظ کم اور آوازیں زیادہ ہوتی ہیں کیا مطلب لفظ کم کیا یعنی ہم زیادہ زیادہ نہیں بولتے ہیں میری مدد کر میں نے بچا ہاں میں نے بچا بھئے آپ یہ نہیں زیادہ بولتے ہیں آپ زیادہ بولتے ہیں جیز آس جیز آس جیز آس آہیں کر رہے ہو یشوا یوے جتنا زیادہ آپ آہیں بھرتے ہو اور آپ کے لفظ کم ہیں فوراں بولی سپیرٹ موف کرتا ہے آپ کو کھینچتا ہے اور جب بھی یہ ہوتا ہے میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ کی آنطنیاں کھچ جاتی ہیں اندر سے آپ یہ ایکسپیرینس کرو گا کہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ میری آنطنیاں اندر سے کھچ گئی ہیں اور ایک دم سے میں صرف متبوش ہونا شروع جاتا ہوں چکر آنا شروع جاتا ہے کس حد تک جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں خدا کر زیادہ خدا ماف کرے جیسے کہ آپ کی کسی عزیز کی بیتھ ہو گئی ہے لٹری ایسا فیل آئی جاتا ہے سمون ہز ڈائیڈ اور میں آنطنیاں آئیڈ اچھا سو مورس ساؤنڈز آنطنیاں 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 کے ساتھ زیادہ ہوں اور لفظ ہونٹوں پر کم ہوں یعنی ہونٹوں پر لفظ کم اور آنکھوں میں آنسو زیادہ یعنی کہ مو پہ باتیں کم اور پھپڑوں میں آنہیں زیادہ لنگ سے آنہیں بھولتے ہیں آپ کو انہیں بھولتے ہیں چیز ہے سو اب آپ کو انہیں بھولتے ہیں پرپس کے لیے بتانے کے لیے میں آپ کو تین لیولز آف پریئر بتاؤں گا کتنے سب سے پہلی لیول ہے دعا کرنے کب ہے ووکل ورڈز آواز کے ساتھ دعا کرنا کس کے ساتھ ارپالو سے حصول کرتا ہے کہ میں روک کے ساتھ بھی اور اپنی عقل کے ساتھ مائنڈ کے ساتھ بھی دعا کروں گا اور گیرکاؤں گا جب آپ مائنڈ کے ساتھ دعا کرتے ہیں جیسے کہ خدا ور میں تیرے شکر کرتا میں اپنے مائنڈ میں سوچ رہا ہوں جب میں مائنڈ سے سوچ کے مو سے بلدانہ تیری فیس فرم آف پریئر ہے مائنڈ سے پریئر کرنا جس میں آپ کو لفظ چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جس کے اندر آپ کا مائنڈ بند ہو جائے اور سپیرٹ ٹیک آور کر لے اور مو سے غیر زبانے نکلنا چیز ہو جائے تو وہ اس سے سیکنڈ لیول آف پریئر اوپر آگئے ہیں راضی اخال تو اس کے اندر آپ کا مائنڈ بلینک ہے آپ کا مائنڈ نہیں چل رہا آپ کا پاس چلا رشی کے اس کا کیا مطلب ہے آپ کا مائنڈ بلینک ہے آپ کو نہیں پتا اب آپ کا دماغ بند ہے دماغ نہیں کام کر رہا آپ کی سپیرٹ کر رہی ہے آپ سپیرٹ سے بھی ایک اوپر لیول ہے واؤ اور اس کے اندر نہ آپ کا مائنڈ کام کر رہا اور نہ مو سے غیر زبانے نکل رہی ہے آپ کے دل پھٹ کر آہیں نکل رہی ہیں پہلے لفظوں کے ساتھ مائنڈ یعنی دوسرا غیر زبانوں کے ساتھ تیسرا نہ مائنڈ ہے نہ ٹانگز ہیں بلکہ سپیرٹ کی گہرائیاں ہیں کیونکہ لکھا ہے گہراؤ گہراؤ کو بکارتا ہے آپ کی گروننگ خدا کے اندر کے گہراؤ اس کے اندر کے گہراؤ یعنی سپیرٹ اس کی سپیرٹ کو بکارتی ہے آپ لوگ ریولیشنز انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں راول بھائی انڈرسٹینڈنگ اوکے اس کا مطلب گروننگز کیا ہوئی اب یہ آئیں برنا کیا ہے آئیں برنا وہ دعائیں ہیں جو کہ تیز آوازیں نکالنا ہے رونے کے ساتھ اور صرف اس کا نام لینا ہے اور آنسو بہانا ہے اور بہاتے رہنا جب تک آپ مردانی پڑ جاتے زمین پہ یہ آئیں ہیں اس کو لیبر پریئر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لیبر پریئر اس ورڈ سے نکالا ہے جب خاتون ایک بچہ جنتی ہے تو اس کو لیبر روم میں لے کے جائز آتا ہے اس کو لیبر پینز لگتی ہیں تو یہ وہاں سے ورڈ لیا گیا ہے لیبر پریئر یہ دردوں میں دعائیں کرنا پالوس وصل کیا کہتا ہے کہ مجھے بچے کیسے جنتی کی دردیں لگیں کیا مطلب کہ میں نے لوگوں کو بچانا ہے اور برد کرنا ہے چرچ کو برد کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرے پر زیادہ ٹائم ہے زیادہ انرجی ہے مجھے نیند پیاری نہیں ہے کہ میں رات کو سو ہوں بارہ گھنٹے کی ڈوٹی کرنے کے بعد میں کیوں پوری رات جا کے پریئر کر رہا ہوں اور آپ لوگ کو بھی بلا رہا ہوں لیکن مجھے اپنی قوم کی اور خدا کی بلاہت کی دردیں لگیں گے فور یو اپنے لیے نہیں میں ٹرسٹ بھی بتاؤں میرے پاس خداوند کے فضل سے دنیاوی میں بھی اور سپیرٹ میں بھی مجھے کسی چیز کی کمیں گے میرے پاس سب کچھ ہے آئی لیکھ نتنگ سب چیزیں گولی ہیں یہ خداوند اور اس کے لوگوں کی خاطر آئیم سٹینگ اپ آل نائٹ کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں سیل فلیس آئیم سٹینگ اپنے لگوں آئیم سٹینگ اپنے لگوں آئیم سٹینگ اپنے لگوں اور مجھے آپ لوگ یا کوئی بھی مجھے کچھ نہیں دے سکتا خداوند کے فضل سے فیزیکلی طور پر بھی فائنینچلی طور پر بھی سپیرچلی طور پر بھی میں خداوند کو جلال دے رہا ہوں اس کو سکتی ادا کر رہا ہوں میں پرسلی اپنی بات کر رہا ہوں موسیٰ کے پاس سب کچھ تھا خوش زیادہ تھا اس نے سب کچھ چھوڑ کر نکل گیا موسیٰ میں جو کچھ ہے میں یہ بھی چھوڑنے کے لئے تیار ہوں میں نے بہت ساری چیزیں کوئٹ کی ہیں خداوند نے جو بولا ہے اور اگر خداوند یہ بھی بولے اور بھی جو رہتی ہیں وہ بھی کیوں؟ بکوز میں خداوند اور آپ اس کے نگوں سے پیار کرتا اور آپ کے لئے میں سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ مجھے لیبر پینز لگی رہی ہیں خداوند کی کلیسیہ کو بچانے کے لئے ایمین اور میں یہ لیبر پریئرز اور لیبر پریئرز بھی اور پینز آپ میں بھی امپارٹ ہو اور پھر آپ کو پتا چلے گا میں شارن بھائی کا پیشن کیا ہے ایمین اور یہ شارن بھائی کا جو پیشن یہ اپاسل پول اور ہمارے خداوند جیزس کا پیشن ہے جو اس کے سب رسول و شکیرت اور اس کے مانوں والا میں امپارٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سچے دل سے پیار کرتے ہیں پھر آپ اپنے ریلی سیلفلس ہو کے دوسرا کے لئے پاہنگا ایمین اس کے اندر لیبر پریئرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیبر پریئر کے لئے دوسرا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرویلنگ پریئر کیا کہتے ہیں ٹرویلنگ ٹرویل کرنا اگر مقاشبہ کی کتاب میں پڑھو تو ماں پہ لیکھیں وہ عورت رو رہی تھی تو انگریش میں لیکھیں ٹرویل کر رہی تھی کیا ہے ٹرویل ٹرویل کا مطلب یہ آئی بڑھنا چیخے مالک درد کرنا ہم تو میڈیکل کے ہیں ٹھیک ہے ہمیں تو پتہ ہیں کہ مسٹر رابن اس آرسل ہے موس سینئر میرے سینئر ہے یہ ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کبھی لیبر روم کے بات سے گزریں ٹھیک ہے اور جو فیمل سٹاپ ماں پہ ہوتی ہیں تو کافی چیخوں پکار ہوتا ہے ماں پہ کیونکہ یہاں تک کہ جو چائلڈ برت ہے وہ دنیا کی ٹاپ تھری پینز میں سے ہے جس در سے ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور وہاں سے آپ کو چیخوں پکار کیا بات ہے کیونکہ موس سٹاپ ٹھیک ہے تو جب آپ نے برت دینا ہوتے ہیں کسی بیچے اس کو آپ پین میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ نے سپیرچول جو آپ کی برت ہے روحانی برت ہے وہ فیزیکل سے بھی زیادہ پین فل ہوتی ہے فیزیکل سے بھی زیادہ کیونکہ فیزیکل جو ہوتی ہے وہ کچھ کھینٹوں کی ہوتی ہے سپیرچول آپ کی پوری زندگی کی ہوتی ہے جب تک آپ مر نہیں جاتے یہ cry ایوری ڈی یہ cry ایوری ڈی with all due respect میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں with all due respect کیونکہ holy سپیٹ مجھے ابھار رہا ہے اس بات کے لئے ٹھیک ہے نا جو خواتین ہوتی ہیں with all due respect جو سائیکلز ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی they undergo the pains اسی طرح ایک سپیرچول سائیکل ہوتا ہے جو ہر man of god go through کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو آئی سٹیل رمیمبر ہولی سپیٹ نے یہ بات مجھے لکھائی کہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کی جو سائیکلز ہوتی ہیں ان کے درمیان they suffer pain ان کی باڈیلی چیزز آ رہی تھے اس کے درمیان کو pains ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا مگر وہ شارون سیز ہو جاتی ہیں وہ رک جاتی ہیں every month ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے وہ رک جاتی ہیں مگر جو میرے خادمین ہیں like me and like you جو ہم سرف کر رہے ہیں ان کی pains اور ان کی سائیکلز کی جو جو agony ہے وہ 12 months جاری رہتی ہے till they go in the graves it's hard being a man of god مشکل ہے خدا کا سچا خادم ہونا you will have pain you are hated without a reason آپ سے بینہ مطلب کے نفرت کی جائے گی آپ نے کیا کیا ہے you have done nothing hated without a cause اور اگر آپ کو بینہ مطلب کے نفرت کیا جائے تب بھی آپ کا عجل پڑا ہے اگر آپ نے کچھ کیا ہے اور اس کے پر نفرت کی جائے گی پھر تو صحیح ہے کیتا ہے دوسری ہوت اسی استعاد پہنچی بھی چیز ہو مگر اگر کچھ نہیں کیا you are right here سو اس کے باوجود کیا جا رہا ہے then آپ کا عجل پڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو گروننگ پریئرز ہیں لیبر پریئر ٹرویلنگ پریئر تینوں نام کیا عام نارمل بیسس پہ نہیں ہوتی نا یہ سب کسی کے ساتھ ہوتی نا سب کسی کو پتا ہے یہ ہوتی کہ ہے اور جس وقت ہوئیں گی آپ کو آپ کو پتا چل جائے گا یہ ہوتی کہ ہے کس حد تر شدت سے رویا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے آنسوں بہانا نہیں ہے uncontrollable ہوتی ہیں you cannot اور اس کی light demonstration ہوئی تھی جب last time جوئل آیا تھا وہ گروننگ پریئرز تھی اور میں نے تم لوگ کو بتایا تھا all right تو مطی کے جلسات باپ کے اندر کیا لے کیا مانگو تو مانگو تو تھونڈو تو اور دربالدہ کٹکٹاؤ تو اب اس کی میسٹری سن لو پرس کیا تھا مانگنا دوسرا کیا ہے دونڈنا پیسرا knock good job knocking ٹھیک ہے سو جب سب سے پہلے مانگنا کہاں سے ہے مو سے سوچتے ہو نا سب سے پہلے مانگنا کیا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ mind سے سوچتے ہو اور مو سے دعا میں مانگتے ہو تو وہ کہہ آپ کی first form of prayer میں نے آپ کو بتایا تھا vocal prayer مانگنا second seeking ڈھونڈنا تو پھر میں نے بلایا کلام میں کہہ لے کہ اور جب تم مجھے اپنے پورے دل سے ڈھونڈاؤ گے تو میں تمہیں دل تو جو دل ہے وہ actually spirit کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں یعنی جب تم اپنی پوری spirit سے مجھے ڈھونڈاؤ گے تو میں مل جاؤں گا تو seeking کیا تھا tongues میں prayer spirit کی prayer تھی ٹھیک ہے اور تیسرا کیا ہے knocking تو knocking کیا ہے اور جب تم آہیں بھر ہوگے جب تم آہیں بھر ہوگے تو جب تمہارا آہیں بڑھنا ہے وہ spirit میں روح میں خدا کے دروازوں کے اپر زور سے ناک کرنا ہو رہا ہے اور جس کی آواز بینک 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 خدا کے حضور سنائی دیتی ٹھیک ہے نا oh like loud noises ہوتی ہے groaning کی خدا کے آپ کے آس پاس کے لوگ بھی سنتے ہیں اور سب سے بڑھ کر خدا کی العالم بالا پر آپ کی آواز سنی جاتی ہے ٹھیک ہے مو سے مانگنا that is first type of prayer first level vocal second ڈھونڈنا ڈھونڈا تو پاؤں گے پھر آپ next level یعنی آپ بیٹھے دعا کرنے خدا میں تیرے شکر کرتا ہوں میں تیری تعریف کرتا ہوں تیری تمجید کرتا ہوں آپ مو سے بول رہا ہے دماغ سے سوچ رہا first ups level میں ہو اس کے بعد آپ move کرتے آپ دعا کرتے جاتے ہیں اچانک سے تھوڑی ڈھونڈ سکتے خدا بن کو کمرے پہ کہیں نظر آرہے جیزس آپ لوگوں کو اتی دیر سے پتا ہے ادھر میرے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوا کتی دیر سے نظر آرہے آپ لوگوں کو مجھے پتا ہے کب سے کھڑا ہوا میں دیکھ رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے ایک فرشتہ نیچے ہی بیٹھا پرپل شرٹ میں چیک والی آپ کے دونڈو کون سا پرپل چیک والی شرٹ سب ٹھیک ہے نا مگر وہ جسمانی فرشتہ ہے ہمیں روحانی فرشتے دونڈنے ہیں ٹھیک ہے سو جب آپ دعا کر رہے پہلے اپنی زمان میں وہ وکل پریئرز ہیں فرس ٹائپ اپ پریئر یعنی فرس دیمینشن پھر آپ جنپ لگا کے سیکنڈ دیمینشن میں تھے جب روح آتا ہے آپ کے پر آپ سپیرٹ میں آپ سپیرٹ میں جیزس کو ڈونڈتے وہ روح ہے وہ روح کے اندر آپ ڈونڈتے اس کو پھر رہا خلرہ رہا زخی اندر روح میں بول رہا کیا آپ زبانیں بولتے بولتے آپ تھک جاتے بولتے کہاں آنی رہا پھر آپ آنے لینا شروع ہو جاتے زبانیں بھی ختم ہو گئے پھر آپ کی سپیرٹ کا گھراؤ اس کو پھکارتا ہے جب آپ سپیرٹ کا گھراؤ اس کو پھکارتا ہے آپ آہیں بھر کے کولیپس کر جاتے ہو اور جب آنکھیں کھلتی ہیں وہ سامنے کھڑاؤ کے آپ یہ اندرسٹین یہ ہے آہیں کرنے کا مطلب ہے اس کے دروازے پر کھٹ کھٹ آنا ٹھیک ہے سیکنگ آسکنگ سیکنگ اور نوکنگ اب جب آپ کو بتائے گتسمنی باغ میں بھی کوئی بڑی فیمس پریئر کی گئی تھی کس نے کی تھی یسو مسینہ کی تھی اور لکھا ہے تو اس کا آنسو اور پسینہ خون بن گیا مجھے رول تو اس نے بتایا کہ یسو نے زیادہ لفظ نہیں بولے تمہارے میں نے کہا ریلی ان کو تو اس نے بلا اس لیے کچھ لفظ وہاں پہ پیش کیے تھے باپ کے حضور کہ میری جان بہت عوضار ہے بھاری ہے اور وہ بہت آپ پہنچ رہے مجھ پہ ہو سکی اور اس کے بعد یسو نے صرف ایک ہی چیز کی اور وہ آہیں بھری اور اس نے اس حد تک آہیں بھری اس حد تک آہیں بھری کہ اس کا جو پسینہ تھا اور اس کے آنسو تھے وہ کنورٹ ہوگی اور وہ بلڈ بن گیا اس حد تک وہ زور لگا رہا تھا رونے کے اندر تو یسو جو تھا وہ بھی آہیں بھرتا تھا اور اس کا پسینہ وہ خون بن گیا میں نے ڈی جی ایس دنہ کرن کی بک پڑھی تھی نائن گفٹس آفولی سپریٹ اور اس کے اندر پڑھا تھا جب خدا وہاں نے دنہ کرن کو بتایا کہ اس نے یونیورسٹی دنانی اور ایک بلوک ایک جگہ خریدنی اب بہت بڑی تھی ملینز اور بلینز آف دالرز کی دنہ کرن نے اس حد تک خدا کیا جد رویا اس حد تک رویا کیونکہ کرزے کے اندر آگیا تھا کہتا کہ اس کی آنکھوں کی جو کیپلر ہیتی وہ پھٹ گئی رنکھوں سے آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے بہت یہ آپ کی پرائیس ہے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے یہ رسمی خادم ہونا نہیں ہے یہ ریال پرائیس اگر آپ بائیول کو دھیان سے پڑھیں تو ابراہم کے کوتے اور عزاق کے بیٹے یاکوب کی ٹانگ چلے گی جب وہ پوری زندگی لگڑا کے چلا تھا that was the price آپ کی آنکھیں بھی جا سکتی ہیں no guarantee کہ آپ صحیح رہو گئے سکتوں کی جانے چلے گی آپ آنکھیں اور ٹانگیں بچا رہے ہیں think about it ٹھیک ہے تو اب دیکھ اب میں آپ کو another mystery بتاتا ہوں ایک اور آپ کو راز بتاتا ہوں get ready are you ready خدا نے آپ کو بچانے کے لئے کیا چیز demand کی دی blood اپنی آپ دیتے تو یسیبہ کیوں آنا پڑتا سلمان صاحب چھٹ تو دوسری غلط ہو گئے جو آنکھیں صحیح ہے صحیح ہے وہ بھی ہے وہ جان دینی ہے وہ باتان دی سٹوری ہے ابھی پہلے آجاؤ ٹھیک ہے وہ بات میں خداون نے وہ martyrs ہے وہ میں آگے بتاؤں گا خداون نے جو ہے demand جب کی کہ باپ نے کہ وہ انسان کو بچائے تو اس نے خون require کیا وہ خون کس نے دیا آگیا thank you میں نے کہو انہینہ براسی دیتا ہے یہ کہا ہے تو وہ جیزس نے آگے خون دیا ٹھیک ہے نا تو یعنی خدا کو آپ کو بچانے کے لئے یسو کے خون کی ضرورت پڑی اور اگر آپ چاہتے ہو کہ یسو کسی کو بچائے تو آپ کو خون دینے کی نہیں آپ کو آنسو دینے کی ضرورت ہے تو اس نے بلڈ کے exchange میں کیا مانگے ہیں آنسو آنسو ٹھیک ہے so we are not called to shed blood generally تو ہم خون بہانے کے لئے نہیں بلائے گئے ہم آنسو بہانے کے لئے بلائے گئے ہیں اتنا کر لیں گے آپ لوگ مگر آپ لوگ تو پھر بولتے ہو کہ مشکل بہت ہے آنسو بہانہ مشکل نہیں ہے خون بہانہ مشکل ہے ایمین تو آپ لوگ جسم آپ جسم چھدوانے کے لئے نہیں بلائے گئے جس طرح خداون یسو کا جسم چھہدہ گیا تھا آپ سب جسم سے پسینہ بہانے کے لئے بائے گئے ہو جب آپ آہیں لیتے ہو درد میں دعا کرتے ہو اور آنسو آپ پسینہ سے شراب گر ہو جاتے ہو آپ اس کے لئے بلائے گئے آپ چھوٹی چیز نہیں کر پا رہے اس نے آپ کے لئے بڑی چیز کیا ہے اور ہاں کچھ شنے گئے ہیں جس کو کہتے ہیں مارٹرز شہدہ کال فور مارٹرز وہ خون اور جسم چھدوانے کے لئے بلائے گئے ہیں اور اگر آپ نے سے کسی کی کال ہوئی تو آپ کو جسو کے لئے مرڈن کیا جائے گا ہے that is a call یہ کالنگ ہوتی ہے یہ سب نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو ہم اپنے خون کو اس کے خون کو اپنے آنسوں کے ساتھ exchange کرتے ہیں اور اس کی bodily beating کو ہم sweat کے ساتھ change کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یاد رکھیں جو آنسوں ہے نا وہ heavenly protocol ہے آنسوں کیا ہے heavenly protocol آنسوں کیا ہے heavenly protocol ٹھیک ہے سو جو بندہ آنسوں کے ساتھ دعا کرتا ہے خدا کہتا ہے اس کی دعا کو پہلے اوپر آنے دو جو بندہ آنسوں کے ساتھ دعا کرتا ہے خدا کہتا ہے اس کی دعا کو پہلے اوپر آنے دو میں پہلے جواب دوں گا کیونکہ جو آپ کے آنسوں ہیں اور آپ کا ٹوٹا دل ہے میں نے بتایا تھا ہائیس فارم آف خدا پہ جلال ہے ایمین کیونکہ زبور 51 اس کی ستر آیت میں لکھا ہے کہ خداون کی قربانی ٹوٹی وی روح ہے اور ٹوٹا وی دل اور ٹوٹی وی جان کو خدا ریجیکٹ نہیں کرے گا جو ٹوٹا وی دل آنسوں پہاتا ہے خدا اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا اور اس کی دعا کا خدا جلدی اور پہلے سنتے ہیں اور یاد رکھنا کہ پرسسٹنٹ کرائنگ ڈریلز انٹو ہیونز اگر آپ مستقل طور پر کسی بات کے لیے خدا کے حضور ہوتے رہونا تو آپ اسمان کی دیواروں کے اندر چھید کر کے اپنی دعایں خدا کے تب تک پہنچا دیتے ہیں کس طرح کیا آپ نے کبھی اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ کہیں سے پانی کے قطرے گردے اور کسی پتھر یا کسی لوہے کے اوپر اور اس کے اندر سراخ ہو جاتا ہے کئی نلکہ لگا اور وہ ٹپکتا وہاں سے ٹپ ٹپ کر کے پانی گرتا رہا ہے گرتا رہا ہے ایک جگہ پہ گرتا جا رہا ہے کنٹیوز گل رہا ہے سالوں سال اور آپ دیکھو گا نیچے پتھر فرش زمین اس کے اندر سراخ ہونا شروع ہو جائے گا وہ نرم سا پانی کا قطرہ ایک ہارڈ پتھر کے اندر سراخ کر دیتا ہے جب وہ مستقل طور پر گرتا رہا ہے تو آپ کے مستقل آنسو خداون اگر آپ کے لئے دن سخت بھی کر لے آپ کے گناہوں کی وجہ سے کیوں نہیں نرم کر سکتا ایمین اسی لئے تحقیق ہے لوکہ اٹھارہ باپ کے اندر کہ وہ بے و بے بے انصاف قاضی کے پاس جاتی رہی جو خدا سے دردتا تھا انسان کی پرواہ کرتا تھا اور اسے پر کیوں کہ یہ میرے ناک میں دم کرتی ہے یہی لکھا ہے ٹھیک ہے نا اور مستقل طور پر میرے حضور آکے روتی ہے تو میں اس کا انصاف کر دوں گا اور خداون نے بولا چھے آیت کے اندر لکہ اٹھارہ باپ کی کہ دیکھو کہ وہ عورت روتی تھی تو انصاف کرتا ہے جو خدا کے بزرگیدہ ہیں جو خدا کے حضور روتے ہیں خداون انت تک تو انصاف نہ کرے گا اور کس حد تک جند نہ کرے گا تو میں نے کہا نا پھر آنسو جو خدا کی آپ کی پریڈز ہیں وہ کوکلی آنسر کرتے ہیں اب آپ کو کچھ میں مثالیں دوں گا ٹھیک ہے نا انڈ پہ آ رہے ہیں یسو اور کنانی عورت کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ کنانی عورت یسو کے پاس آئے اور بولا کہ میرے صفاہ دے دے بیٹی ہے بیٹے کو بیٹی کو یسو نے بولا لڑکوں کی روٹی کتوں کو دینا روان آئی ہے چیز اس کال ای ومن ایڈا بولا کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو دینا روان نہیں ہے اور وہ عورت آگے سے رونا شروع ہو گئے اور وہ اس اب تک روئے کہ جو یسو مان نہیں رہا تھا یسو مان گیا صفاہ دینے کے لئے بولا میں نے ایسا ایمان تو پرے بنی اسرائیل میں نہیں دیکھا کونسا ایمان وہ ایمان جو آنسووں کے اندر بھیگا ہو کونسا ایمان اس عورت نے یسو کو ہائپر جنٹ کرا دی سپیس ٹائم ڈیمنشن نے یسو نے آگے جان دے کر شفاہ دینی کیونکہ وہ غیر قوم کی تھی یسو ٹائم ٹرائیول کر کے تہلی فیچر میں چلا گیا ہم اسے میرک اللہ کی پریزنٹ پیس کو دے دیا آگے سنو حیگار حاجرہ اور اس کا بیٹا اسمائل ٹھیک ہے نا ہم میں ایس نہیں بولنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے حاجرہ اور اس کا بیٹا اسمائل ٹھیک ہے نا اسمائل جو تھا وہ لانڈی کے اولاد تھا حاجرہ میں سے تھا اس کو برکت نہیں ملی تھی اس کے ساتھ کوئی بادہ نہیں تھا ٹھیک ہے ابراہم نے جب برکت دے کے بیجی تھی کوئی بادہ نہیں دیا تھا اسے دیکھو میری طرف ٹھیک ہے کوئی بڑا کبننٹ اس سے نہیں باندھا گئے تھا اس کو کوئی بڑی برکت ملی تھی مگر کیونکہ حاجرہ ریگستان میں روئی تو خدا کا فرشتہ اگر خدا نے اس کو ازہا کی ٹکر کی برکت دی آج کون ہے یہ اسمائل والے ہیں کیونکہ ازہا جوز اور ہم سے فلیش کرتے ہیں کیوں کیونکہ ایک عورت ریگستان میں روئی تھی برکت کے لیے سو جو عہد میں شامل نہیں تھا جو عہد میں شامل نہیں تھا نام سمجھ جائیں اس کو الگ سے ایک برکت اہد دے دی گیا ہیڈ ٹو ہیڈ ازہا کمالے کے لیے ازہا کے مقابلے میں کیوں لیکن وہ عورت روئی تھی تو آج جو آپ کے لئے یہ سو کا لہو بہا ہے اور آپ کے سب عالی عہد باندھا گیا تو آپ کے آنسو زمین اور عثمان کو کیسے نہیں ہلا سکتے کمان تنک باور ایڈ اس کے بال ہنہ خدا کے حضور روئی اور خدا نے اس کی فریاد سونی اور اس کو کونسا بیٹا دیا کیا نام تھا سیمیل دیا یہ سیمیل وہی لڑکا تھا جو نبی بنا جس نے یسو کی دعوت کے ذریعے آنے کی نبوت کی تھی یعنی اگر آپ رو ایسا رو تو خدا اپنے نبی آپ کے حضور بیچ دے گا کہ آپ کے اپر نبوت کرے کہ تیرا موجزہ خدا تیرے حضور بیچ رہے یہ نسین سو آج میں خداون کا خادم اس کا ایزا پروفیٹ میں آپ کو پروفیسائے کر رہا ہوں کہ گاڈ اس سینڈنگ میریکل اینڈ ڈیلیورنس تو یو حال اٹھاؤ اور عصیف کرو اگر دعوان میں پروفیسائے کر رہا ہوں کے پر پروفیسائے کر رہا ہوں پروفیسائے کر رہا ہوں جو میریکل اور جو ڈیلیورنس ان کو چاہیے میں سیمیل کی طرح پروفیسائے کریں گے I پروفیسائے in the name of the lord jesus now in jesus name come on hallelujah amen so weeping رونا جو ہے وہ painful نہیں ہے weeping رونا جو ہے وہ painful نہیں ہے weeping painful نہیں weeping powerful ہے you get it weeping painful نہیں بلکہ کیا ہے اور اب یہ example سنیں گے تو آپ جو ہیں آپ بلیں گے کہ میں روز روں گا خدا کے حضور یاد رکھیں کہ دوسرا تباریخ سالہ تین سوری پیس باب کی پانچ آیت کے لکھا ہے پڑھیں گے نہیں کہ میں پڑھوں گا آپ کے لئے ٹھیک ہے اور کیا لکھا ہے کہ یسائیہ کا بولا کہ جا کے حزقی آباد شایبو یہ نبوت یسائیہ جاتا نبوت کرتا کہ خدا فرماتا کہ مرے گئے مرے گئے اور تنہیں بچنا نہیں اپنا بولی اب اس طرح پیک کر لے سلیشنگ کر لے اپنی کلیرنس کر لو اپنی سیئے رابنس دس چارج ہو رہے آپ کا دنیا سے کلیرنس کر لو جتنے بھی ہیں یہاں پہ کی ہے تو جیسے یسائیہ واپس جاتا ہے اس کے گھر سے نکلتا ہے تو کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ خدا اپنی نبوت اور اپنے مائن کو آلٹر کر دیتا ہے تو یسائیہ کی نبوت دینے اور نبوت دے کے نکلنے کے پیچھ میں جو وہ چیز ہوئی ہوتی ہے وہ آنسو بھین ہوتے ہیں اور کلام میں لکھ ہے کہ ہسکی آبادشاہ خدا کے حضور زار زار رویا اگر آپ کے اپنے سنٹنس خدا من بول دے کہ میں نے تجھ چھوڑ دی ہے اور لکھ ہسکی زار زار رویا خدا من کے حضور خدا مجھے معاف کر دیں مجھ پر رحم کتل یاد کر وہ سب خدمات جو میں نے تیرے ضرور دیں اور کلام جو ہے وہ جسائیہ پر پھر نازل ہوا اور بولا واپس را اور اسکیہ کو بول کہ میں نے تیری کو معاف کیا اور میں تجھے ماروں گا نہیں بلکہ پندرہ سال تیری عمر بڑھا دوں گا اس سے ہم کیا سکھتے ہیں کہ آنسو نازل نبوتوں کو آنسو بلکہ تقدیروں کو بھی بدل دیتے ہیں یہ ریولیشن آنسو نازل نبوتوں کو بلکہ تقدیروں کو بھی بدل دیتے ہیں وہ کیا بات تھی اسرائیل اور خدا کے درمیان خدا نے بولا میں اسرائیل کو آج ختم کر دوں اور اور لکھے کہ موسی رویا اور بولا نو لڑ میرا بات جو ابراہم سے ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا اور وہ موسی کا رونا تھا جس کی بیئے سے آج بھی ہمیں ہمارے ایسٹ میں ایک خطہ ملتا جس کا نام اسرائیل ہے کہ موسی رونے کا احسان ہے میں ایک ایک آیا کہ فلانا فلانا مندہ تیرے جو بھڑوس میں رہتا اس کو جا کے نبوت دے کہ وہ مر جائے گا اور وہ نبی اس کے بھولتے بھولتے کہ مر نہیں تو زندہ ہی ہے کہ ابھی تک زندہ ہے نبوت نے ہوا کیا تو اس نے جا کے خدا ون سے پوچھا کہ خدا میں جھوٹی نبوت کی ہے میں تو نبوت کی تی تو نے بولا مجھے وہ مر جائے گا تو وہ زندہ ہے تو پھر خدا نے بولا کہ اسی شہر کے اندر ایک اور نبی رہتا جس کا نام ہے سادو سندر شکر وراج کہتا اس بندے نے اس کے لئے شفایت کی آنسو پہ ہے اور میں نے زندگی بڑھا دی اس کو نہیں مارا ٹھیک ہے سو اب یاد رکھنا کہ اس سے پہلے کہ خدا آپ کو اپنے کلام اور اپنی آگست ہوئے خدا اس سے پہلے کہ آپ کو اپنے کلام اور اپنی آگست ہوئے خدا چاہتا ہے آپ اپنے آگست ہوئے جو آپ بھروتے ہو نا تو جو گنار پاپ کی ہوتے نا وہ واش ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو سنز ہم سے ہو جاتے ہیں اور ہم گھر بیٹھتے ہیں اور ہم نے کیئے ہیں تو جب ہم روتے ہیں خدا ون کے زور اور دل سے یہ نہیں مگر مچ والے آنس ٹھیک ہے ریال جو اندر سے دل سے نکلتے ہیں جب آپ روتے ہو آپ نے غلط ہے آپ نے سینہ ٹوٹ تھوٹ آپ کے آنسو جو ہیں اس سے پہلے کہ خدا آپ کو دھویا آپ کی آنکھیں آپ کو دھو دیتی ہیں کیسے میں کہہ سکتا میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ یاد ہے وہ عورت جو زنا میں پکڑی گئی تھی ٹھیک ہے نا اور یہ وہ علی نہیں ہے جو پروسٹیٹوٹ تھی جس نے آگر یسو کے پیروں کو آنسوں سے اس کو ضرورت تھی کہ اس کے پیر دھوئے جاتے نئی ضرورت تھی تو جب اس قصبی عورت نے پروسٹیٹوٹ نے پاشا عورت نے یسو کے پیروں کو دھویا تھا تو یسو کے پیر کھونے سے یسو کے پیر نہیں دھولیتے وہ عورت دھولیتے امین تو جی دھولیتے تو مالک خالق یسو کے پیروں پر آنسو بہا اس کے پیر صاف نہیں ہوئی تھی وہ عورت صاف ہو گئی تھی تو عورت کیسے صاف ہو گئی تھی کہ عورت کے جب قطرے آنسو کے قطرے مالک خدا یسو کے پیروں پر پڑے تو اس کے پیر جس تقدیر پر جا رہ اور وہ زندگی کی راہ پر نکل پڑی اور مالک نے کیا بولا جب اس نے آنسو بہائے یعنی اس نے سب سے پہلے آپ کو آنسو سے بہوش کیا تو مالک خدا جس نے بولا کہ جا تیرے بارے میں آپ سب لوگ یاد رکھیں گے تیری گنا معاف ہوگا اس سے پہلے خدا نے اپنا کلام کر اس کو معاف کی اور واش کی اس نے آپ کو سب سے پہلے آنسو سے واش کی سب پہلے اپنے آپ کو آنسو سے دھو اور آنسو سب آنسو اس کے کلام کو اٹریک کرتے ہیں کہ آپ کو واش کریں ایمین ٹھیک ہے اور اس کے پر ایک اور چیز ہوئی تھی اور اس نے اپنے بالوں سے اس کے پیروں کو ساف کیا آپ کو بتا بال جو ہے نا بائبل میں کسی چیز کو پیش کرتے ہیں مطلب ہے بالوں کا بالوں کا مطلب ہے خوبصورتی کیا مطلب ہے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس عورت نے بالوں سے یسو کے پیر ساف کی ہے ایکشلی میں اپنی خوبصورتی خداون یسو تیرے پیروں میں رکھ جاتے ہیں بہت سالے لوگ بہت سنسٹیف ہوتے ہیں بیوٹی سنسٹیف بہت مشکل ہے خداون کے زور چلنا اگر ان کی لائف پر سٹرونگ آل ہے نہیں چل سکتے کیوں کیونکہ وہ اتنے بیوٹی سنسٹیف ہے کہ سکن میری خراب ہو جائے گی میری نیند پوری نہیں ہوگی میری سارا دن سر میں درد رہے گی میری ہیلتھ کمپرمائز ہو جائے گی جو بیوٹی اور ہیلتھ سنسٹیف ہوتے ان کا خداون کے ساتھ اگر ان کی لائف پہ ہیوی کال ہے نارمل ہے تو پھر چلتے رہو کچھ کی ٹھیک ہے نا اور اس نے وہ بیوٹی جو ہے اس کے پیروں میں رکھ دی تو یسو نے اس کی دیسٹنی کو چینج کر دی نارل سٹینڈ اپ ٹھیک ہے تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ خداون کے حضور روئیں گے اور اپنی بیوٹی اور اپنا سب کچھ خداون کے آج پیروں کے آگے رکھ دیں گے تو میں آپ سے سچ کہتا خدا آپ کی تقدیر اور ڈیسٹنی کو چینج کر دے گا کٹ کبریٹی ہو